موسیقی ایک مرتبہ درو شریف پڑھ لیں اللہ رب العزت کا بے پناہ شکر احسان کہ اللہ رب العزت نے ہمیں اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے عظمت والے مہینے عظمت والے دن عطا فرمائے عظمت والی رات کو اللہ تعالی نے عطا فرمایا یہ نعمتیں ہیں جو اللہ تعالی اپنے بندوں پر خاص کرم کے ساتھ جاری فرماتا ہے جب بندے اللہ کی دی ہوئی ان نعمتوں پر انعام پاتے ہیں عظمت پاتے ہیں رحمت پاتے ہیں تو اللہ تعالی کی بارگاہ سے جو انہیں حصہ ملتا ہے اس پر وہ عمل کرتے ہیں تو اس عمل کی برکت سے اللہ تعالی کی بارگاہ میں وہ اپنے لئے بخشش کے سامان بنا لیتے ہیں بخششی اللہ تعالی کا مہربانی والا عمر ہے معاملہ ہے جو اپنے بندوں کے ساتھ وہ فرماتا ہے جس بندے پر مہربانی فرماتا ہے اسے بخش دیتا ہے جب بندے کو بخش دیتا ہے تو دنیا میں اگرچہ اسے پریشانی آ جائے مگر آخرت میں اللہ تعالی اسے کامیابی عطا فرما دیتا ہے یہ مسلمانوں کی زندگی کا ایک اصل مقصد یہی ہے کہ دنیا کی زندگی آخرت کی زندگی کو سمارنے کے لیے اللہ نے عطا فرمایا ہے اس زندگی کو سمارنا ہمارے لیے باعث رحمت و برکت ہے ہم اگر زندگی کو سمار نہ سکے تو دنیا کی زندگی ہمارے کام آنے والی ہے نہ آخرت کی زندگی ہمیں اس کے قہر و غزب سے بچانے والی ہے اس لیے کہ اللہ کے قہر و غزب سے بچنا اللہ کے عذاب سے بچنا اور اس کی نعمت و رحمت کی جگہ کو پانا یہ اسی وقت پر ممکن ہے جب بندہ دنیا کی دی ہوئی زندگی کو اللہ کی اطاعت و فرما برداری میں گزار دے اور اگر دنیا کی دی ہوئی زندگی کو وہ اللہ کی اطاعت و فرما برداری میں نہ گزارے اور نافرمانی کے راستے کو وہ چن لیتا ہے تو اللہ تعالی کی بارگاہ میں وہ محروم ہو جاتا ہے حرما نصیبی اس کا مقدر بن جاتی ہے اور حرما نصیبی جس کا مقدر بن جاتی ہے اسے نیکی کی تاعت و توفیق بھی ختم ہو جاتی ہے نیکی کی توفیق بھی اللہ رب العزت کی طرف سے ہی ملنی ہے مگر بندہ خود کو اس لائق بنانا ضروری ہے کہ اللہ کی رحمت ہمیں نیکی کی توفیق اطا فرمائے عزیزان محترم اللہ تعالی بندوں کے لیے بہترین دنوں کو اطا فرمایا ہے بہترین مہینوں کو اطا فرمایا ہے بہترین راتوں کو اطا فرمایا ہے بہترین نعمتوں کو اطا فرمایا ہے اللہ بہت ساری نعمتیں ہمیں اطا فرمایا ہے ہمارے لئے چھوٹے چھوٹے عمل ہے مگر اس کے بدلے میں اللہ تعالی بے پناہ نعمتیں بے پناہ اکرامات فرماتا ہے اب یہ شعبان کے مہینے ہی کو لے لیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے کو فرمایا ہے شعبان شہری رمضان شہر اللہ رمضان المبارک اللہ کا مہینہ ہے اور شعبان میرا مہینہ ہے جس چیز کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہونے کا شرف بخشیں ہوں جسے اپنا ہونے کا انعام اطا فرمائے ہوں واقعی میں وہ مہینہ کس قدر انعام والا ہوگا کس قدر رحمت والا ہوگا اس کا ہم اندازہ ہی نہیں لگا سکتے ہیں یہ مہینہ ہے اللہ تبارک و تعالی کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمتوں کو لوٹنے والا مہینہ ہے آپ کی برکتوں کو پانے والا مہینہ ہے اور اس مہینے میں ایک رات جو شعبان کے پندربین رات سے جسے ہم بڑی رات کے نام سے جانتے ہیں ہر برکت والی رات کو بڑی رات کہا جاتا ہے مگر بالخصوص اس مہینے کی رات کو شبے برائت کہا جاتا ہے شبے برائت جسے کہا جاتا عرف عام میں اس کے نام الگ الگ طریقے سے آئے ہیں شبے مبارکہ بھی اس کو کہا گیا ہے شبے برائت بھی اسے کہا گیا ہے انعام والی رات بھی اسے کہا گیا ہے شبے برائت مشہور ہے اس وجہ سے کہ اس رات میں اللہ تبارک و تعالی انگنت گناہگاروں کو جہنم سے آزاد فرما دیتا ہے برائت کا معنی ہوتا ہے آزاد کر دینا ان کو چھٹکارہ دے دینا یہ شبے برائت اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس رات میں اللہ تبارک و تعالی انگنت گناہگاروں کو جہنم سے آزادی عطا فرما دیتا ہے جہنم سے آزادی مل جانا یہ دنیا و آخرت کی سب سے بڑی کامیابی ہے دنیا میں مال و دولت مل جائے یا نہ ملے اس سے فرق نہیں پڑنا ہے آخرت میں عذاب جہنم سے بچا لیا جانا جہنم سے آزاد کر دیا جانا یہی حقیقی کامیابی ہے جس کے لیے دنیا کے زندگی میں انسان کو اطاعت و فرما برداری سے زندگی گزارنا لازم و ضروری ہے اللہ نے فرمایا انت دین عند اللہ الاسلام بے شک اللہ کے نزدیک دین جو راستہ ہے وہ اسلام ہی ہے جو اللہ تعالی کے منتخب راستوں میں سے راستہ ہے وہی راستہ ہے جس کے ذریعے اللہ کے رضا حاصل کی جا سکتی ہے اور اس راستے مر دین اسلام کی جو بنیاد جو اللہ تعالی نے رکھی ہے وہ پانچ چیزوں پر رکھی بنیال اسلام علی خمسن کہا گیا اسلام کی بنیاد کو پانچ چیزوں پر رکھا گیا شہادتاً ان لا الہ الا اللہ و ان محمد عبدہ و رسولہ کہ اللہ ایک ہے اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں اس کی گواہی دینا اب اس کے بعد میں اقام الصلاح اطاع الزکا اور نماز ادا کرنا زکاة ادا کرنا رمضان کے روزے رکھنا اور طاقت ہونے پر حج ادا کرنا یہ پانچ چیزیں ہیں بنیادی جس پر اسلام کی بنیاد کو اللہ تعالی نے رکھا ہے اور ان بنیادی چیزوں میں سے کسی ایک چیز کا بھی انکار کر جائے تو وہ انسان دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے عزیزان محترم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس دین کو رب تعالی کے ہم تک پہنچایا اس دین کی عظیم خوبیوں میں سے یہ خوبی کہ اللہ تعالی نے اس دین کے چلنے والوں پر ہی ہدایت کو سرفرازی عطا فرمائی ہے اور انہی کے لئے ہدایت کو خاص فرمایا ہے دوسرے کسی بھی راستے کو وہ متعین کر لیں اور اس راستے کو اور خدا کا راستہ سمجھ کر کے چلنا چاہیں تو نہ ان کا متعین کرنا انہیں کام آنے والا ہے نہ اس راستے پر چلنا انہیں نجات دلانے والا ہے یہی وہ راستہ ہے جسے ہم دین اسلام کہتے ہیں اسی راستے پر چلنے سے انسان کو کامیابی حاصل ہوگی اور یہ راستے کو اللہ تعالی نے قرآن و سنت کے دائرے میں محفوظ فرما دیا ہے قرآن و سنت کے مطابق جب تک کہ بندہ چلتا ہے تب ہی تک کہ وہ حفاظت میں رہے گا اور اس دائرے سے ہٹ کر کے وہ اگر اپنی زندگی گزارنا چاہتا ہے تو وہ حرما نصیبی کے طرف بڑھ جائے گا بدنصیبی اس کا شکار ہو جائے گی اور اللہ کی رحمت سے وہ دور کر دیا جاتا ہے عزیزان محترم اللہ تعالی نے ہم پر مہربانی فرمانے کے لئے کرم فرمانے کے لئے ان عظیم راتوں کو ان عظیم وقتوں کو عطا فرمایا ہے کہ بندہ ان عظیم راتوں میں عبادت کرتا ہے ان عظیم وقتوں میں اپنے وقت کو عبادت کے ساتھ آراستہ کر لیتا ہے تو اللہ تعالی کی رحمت کا وہ حقدار بن جاتا ہے بس اوقات جو بندہ خلوص سے آگے بڑھتا ہے تو اس بندے پر اللہ تعالی کا اکرام ایسے ہوتا ہے کہ وہ بندہ دنیا و آخرت کا سرفرازی حاصل کرنے والا بندہ بنا دیا جاتا ہے عزیزان محترم آج کا دن جو شبہ براءت جسے ہم کہتے ہیں اس رات میں اپنے اپنے مرہومین کے لئے عصال سواب کیا جانا چاہیے بے شک ان کو عصال سواب کیا جانا ان کا سواب پہنچنا یہ ثابت ہے حدیث مبارکہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں صحابہ اکرام ارض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہم اپنے گزرے ہوئے خاندان کے مرہومین کے لئے کچھ عصال سواب کریں صدقہ کریں دعا کریں نماز پڑھیں اس کا سواب ان کو پہنچائیں تو کیا اس کا سواب انہیں پہنچتا ہے یا نہیں پہنچتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک ان سب چیزوں کا سواب انہیں پہنچتا ہے اور دوسری چیز یہ فرمایا کہ وَهُمْ يَفْرَحُونَ كَمَا تَفْرَحُونَ بِقُبُولِ الْحَجَایَةِ او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ لوگ اسی طریقے سے خوش ہوتے ہیں جس طرح سے تم آپس میں کوئی دوست کوئی اپنا آپ کو کوئی تحفہ دیتا ہے تو آپ خوش ہوتے ہیں اسی طریقے سے مرہومین جو ہوتے ہیں انہیں عصال سواب کیا جاتا ہے تو وہ خوش ہوتے ہیں آپس میں یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث مبارکہ سے ہمیں پتا چلتا ہے کہ مرہومین کے لئے عصال سواب کرنا یعنی سواب کے پہنچانے کا احتمام کرنا خواہ وہ قرآن شریف کی تلاوت کر کے ہو خواہ وہ تصویر پڑھ کر کے ہو خواہ وہ صدقہ کر کر کے ہو خواہ وہ نماز روزہ عبادات جو نفل عبادتیں ہیں ان تمام کا سواب انہیں پہنچایا جا سکتا ہے اسی سواب پہنچانے اور دعا کرنے کے طریقے کو فاتحہ کا طریقہ کہا جاتا ہے در حقیقت کسی عمل خیر کا کسی عمل نیک کا مرہومین کو سواب حدیہ پہنچانا عصال کرنے کا ہی نام مربجہ طریقے میں فاتحہ کہا جاتا ہے اس لئے کہ بالخصوص اس میں سور فاتحہ کی تلاوت کی جاتی ہے اور سور فاتحہ کی تلاوت کی جو برکت ہے جو سواب ہے اس سواب کو اس مرہوم کے لیے نظر کی جاتی ہے پیش کیا جاتا ہے ہبا کیا جاتا ہے بطور تحفہ پیش کیا جاتا ہے تو وہ سواب انہیں ضرور پہنچتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو مطلق ورما دیا کہ مرہومین کو سواب پہنچتا ہے اب ہمارے اوپر ہے کہ ہم جس طرح سے چاہیں جس طریقے سے چاہیں انہیں سواب پہنچائیں عام طور پر جو آسان طریقہ ہے ان طریقوں میں قرآن مجید کی تراوت کرنا سب کو آسان ہے اس لئے کہ پنج وقتہ نماز پڑھنا سب پر فرض ہے اور پنج وقتہ نماز میں پڑھے جانے والی سورتوں کا سیکھنا بھی سب پر فرض ہے سور فاتحہ سور اخلاص تو سب لوگ ضرور سیکھے ہوئے ہی ہوتے ہیں اور یہ سورتوں کا پڑھنا بڑا آسان ہے یاسین شریف کا حافظ ہر بندہ ہو جانا ضروری نہیں ہے سور رحمان سب کو یاد ہونا ضروری نہیں ہے سور واقعہ سب کو یاد ہونا ضروری نہیں ہے سور تبارک سب کو یاد ہونا ضروری نہیں ہے اگرچہ ان سورتوں کے پڑھنے والے کے لئے قبر میں بہت بہت نعمتیں ہیں بہت بہت عیسال سواب پہنچانے کی برکتیں آئی ہیں دیکھ کر کے پڑھ سکتے ہیں مگر آسانی سے کوئی بھی بندہ پڑھ سکنے والی چیز کیا ہے وہ سور فاتحہ ہے سور اخلاص ہے بالعموم انہی سورتوں کو پڑھا جاتا ہے تو اسی لئے اس طریقے کا نام فاتحہ پڑھ گیا حالانکہ وہ حقیقت میں یہی ہے کہ عیسال سواب پہنچانا ہے سواب کا مرہومین کو پہنچانے کا دعا کے نام کو فاتحہ رکھا گیا ہے اور افسوس کی بات ہے کہ بہت سارے لوگوں کے ذہن و فکر میں یہ بات ہی نہیں سمجھ میں آتی ہے اعتراض کرنا ان کی عادت بن جاتی ہے یہ کیسے ہے وہ کیسے ہے یہ کہاں سے ہے یہ ایسا نہیں کر سکتے ویسا نہیں کر سکتے ایسا نہیں بیٹھ سکتے ویسا نہیں بیٹھ سکتے حالانکہ شریعت متحرہ کا ایک ذابطہ ہوتا ہے ایک قائدہ ہوتا ہے اس قائدے کے تحت کسی بھی کام کے کرنے نہ کرنے کا حکم لگایا جاتا ہے ہماری سوچ سے ہماری سمجھ سے ہمیں سمجھ میں آ جائے تب ہی وہ کام کرنا ہے ہمیں سمجھ میں نہ آئے تو وہ کام نہیں کرنا ہے ایسا اس کا قائدہ نہیں ہے اللہ اور اس کے رسول کا ایک قائدہ ہوتا ہے جو کام ہم عام طور پر کر سکنا ہے جس کا کرنا ہمارے لئے جائز ہوتا ہے اس کام کے کرنے کے لئے ہمیشہ جائز ہونا یہ ہوتا ہے جیسے مثال کے طور پر سور فاتحہ کا پڑھنا ہمارے لئے ناجائز وہ حرام ہے ہرگز نہیں ہے سور فاتحہ کا پڑھنا ہمارے لئے سواب کا کام ہے شرد کیا ہے پاک ہونا چاہیے پاک جگہ ہونا چاہیے پاک ہو کر کے پاک جگہ پر ضرور پڑھئے پاک ہے ناپاک جگہ پر اگر کوئی پڑھنا چاہے جیسے باتروب میں اگر کوئی پڑھنا چاہے ٹائلیٹ میں اگر کوئی پڑھنا چاہے تو اس کلام کی بے عدبی اور بے حرمتی ہونے کی وجہ سے وہاں اسے منع کیا جائے گا اس کو گناہگار کہا جائے گا یعنی اس جگہ نہیں پڑھ سکتے آپ دوسری جگہ پڑھ سکتے ہیں ان چیزوں کو چھوڑ کر کے عام طور پر دعا میں سور فاتحہ نہیں پڑھ سکتے ایسا کوئی حکم منع نہیں ہے اور دعا میں سور فاتحہ کا پڑھنا کیا بلکہ سور فاتحہ مکمل کی مکمل دعا ہی دعا ہے سور فاتحہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میں فرمایا اہدین السراط المستقیب اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا یہ دعا کا ایک حصہ ہے پھر سراط اللہ دین انامت علیہم اس راستے پر چلا جس راستے کے چلنے والوں پر تو نے انعام فرمایا ہے یہ بھی دعا ہے اس راستے پر نہ چلا جن سے تو راضی نہیں ہے جن پر تو نے اپنے غزب کا اظہار کیا ان کے راستے پر ہم کو نہ چلا یہ بھی دعا ہے یہی وجہ ہے کہ آمین اس کے ساتھ کہا جاتا ہے نماز میں آمین آہستہ کہنا سنت ہے عام طور پر عام وقتوں میں دعا کے ساتھ آمین بلند آواز سے بھی کہا جا سکتا ہے آہستہ بھی کہا جا سکتا ہے حاصل یہی ہے کہ جس کام کا کرنا ایک ذکر کا کسی الگ الگ اس ذکر کا کرنا جائز ہے تو اس کو سب ملا کر کے کرنا بھی جائز ہی رہتا ہے سور فاتحہ کا دعا میں پڑھنا جائز ہے سور اخلاص کا دعا میں پڑھنا جائز ہے اور اس کا ثواب پہنچایا جا سکتا ہے ثواب بہنچانا بھی جائز ہے تو پھر یہ ساری چیزیں جب جائز ہیں تو سب کو ایک ساتھ ملا کر کہ اگر کوئی بندہ کرتا ہے تو اسے ایک ساتھ ملانے کو نا جائز کہہ دینا یہ بے وقوفی اور کمعقلی ہے اس کے سوا کچھ نہیں ہے جہالت ہے زد ہے ہردھرمی ہے اللہ کے بندوں کو ذکر کرنے سے روک دیا جاتا ہے اسی طریقے سے شب برات کے عبادتوں کے لیے منع کا حکم لایا جاتا ہے کہتے ہیں کہ بھی ایسا نہیں کر سکتے یہ منع ہے نا جائز ہے حرام ہے یہ اپنی خود ساختہ اختراح ہے جو جائز و نا جائز کے لیے انہوں نے خود سے بنا لیا ہے اللہ اور اس کے رسول کے قانون کو انہوں نے جانا ہی نہیں ہے حالانکہ یہ لوگ جو اپنے آپ کو جس کے اتباہ کہتے ہیں جس کے اتباہ کرنے والے کہتے ہیں وہ ابن تیمیہ نام کا ایک بہت بڑے محدث گزرے ان کے اور بہت بڑے عالم ان کی نظر میں گزرے ہیں حالانکہ ان کے بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو اہل سنت و جماعت کے خلاف انہوں نے عقائد افکار و نظریات معاملات وغیرہ کے اندر بھی انہوں نے خلاف کیا ہے جمہور علماء اہل سنت سے انہوں نے اپنے آپ کو خارج کیا ہے بہت سارے علماء نے جو علماء ربانیین ہیں انہوں پر سخت حکام بیان کیے ہیں بہت سارے لوگوں نے ان کے ساتھ سخت طریقے سے گفتگو کی ہے وہ ان کا معاملہ ہے مگر فی الحال یہاں پر ان کے اس قول سے جو ان کے اتباہ کرنے والے ہیں ان کے لئے دلیل دینا ہے کہ ان کا بھی یہ کہنا ہے کہ شبہ برات کے عظیم موقع پر شبہ برات کی عظیم رات میں عبادت کیا جانا اسے بدعات نہیں کہا جا سکتا ہے اور افسوس کے بات ہے کہ آج کے لوگ اسے شبہ برات کی رات میں عبادت کرنے کو جو ہے اسے بدعات کہتے ہیں حالانکہ ان کے جو پیشوا ہے جن کے طریقے پر وہ اپنے آپ کو چلنے کا دعویٰ کرتے ہیں ان کا بھی یہی طریقہ ہے کہ انہوں نے بھی باقاعدہ طور پر اس میں کہا کہ ان کے جو مجموع فتاوہ ہے اس کے اندر انہوں نے باقاعدہ طور پر یہی کہا ہے کہ اقتضاء السراط المستقیم ان کے ایک کتاب ہے اس کے تحت انہوں نے کہا ہے کہ بے شک اس رات یعنی شبہ برات کے متعلق سے شابان کی پندرمی رات کے متعلق سے بہت ساری احادیث مرفوع اور بہت ساری احادیث جو قبول کا درجہ رکھتے ہیں ان میں اس کی فضیلت کا ذکر آیا ہے اس کی روشنے میں اس بات کا اندازہ چلتا ہے کہ یہ رات تو ساری احادیثوں میں لوگوں کو آنے سے روک دیا جاتا ہے عبادت کرنے سے روک دیا جاتا ہے سراسر ظلم و زیادت یہ ہے اہل اسلام پر کہ انہیں عبادت سے روک دیا جائے اور لوگ روکتے ہیں وہ تو افسوس کی بات ہے ہی مگر افسوس در افسوس یہ کہ جو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہنے کا دعویٰ رکھتے ہیں اور ایک لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہنے والے کو اللہ کے عبادت سے روک دیا جاتا ہے یہ کہہ کر کے بھی نہیں کر سکتے ماذا اللہ بیدت ہے حرام ہے ناجائز ہے جبکہ ان کے اس دعوے کے کوئی دلیل کوئی ثبوت ان کے پاس ہی نہیں بلکہ صحابہ اکرام اطابعین اکرام سے لے کر کے صدف صالحین تک کے اور اکابر ایمہ اولیاء صالحین کا اس رات میں عبادت کرنے کا ایک معمول رہا ہے جیسا کہ حضرت خوضہ حسن بصری رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق سے بھی روایت ہے کہ آپ اس رات میں سو رکعات نماز باجماعت عدا فرمایا کرتے تھے جسے صلات الخیر کے نام سے یاد کیا جاتا تھا ہر رکعات میں سور فاتحہ کے بعد دس مرتبہ یا ایک روایت میں گیارہ مرتبہ اب قلو اللہ شریف کی تلاوت کیا کرتے تھے یہ طریقہ رہا ہے حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالی عنہ کا اور حضرت امام حسن بصری رضی اللہ تعالی عنہ وہ شخصیت ہیں جنہیں امام التابعین کہا جاتا ہے یعنی تابعین کے امام کہا جاتا ہے تابعی وہ شخص ہے جو ایمان کی حالت میں جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو دیکھا اور ایمان کی حالت ہی میں دنیا سے رخصت ہوا اس شخص کو تابعی کہا جاتا ہے جیسے صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایمان کی حالت میں دیکھنے والا اور ایمان کی حالت ہی میں دنیا سے رخصت ہونے والے کو کہا جاتا ہے اسی طریقے سے صحابی کو ایمان کی حالت میں دیکھنا اور ایمان کی حالت میں دنیا سے جانے والے کو تابعی کہا جاتا ہے تابعین کا وہ درجہ ہے جن کے زمانے کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہترین زمانے سے تعبیر فرمایا خیر القرون کے ساتھ جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے متصف فرمایا خیر القرون سب سے بہترین زمانہ میرا زمانہ ہے اس کے بعد میرے صحابہ کا زمانہ ہے اس کے بعد میرے صحابہ سے ملنے والے یعنی تابعین کا زمانہ سب سے بہترین زمانہ ہے اس سب سے بہترین زمانے کے سب سے بہترین شخصیت جنہیں کہا جاتا ہے امام التابعین جنہیں کہا جاتا ہے جن کا نام حضرت ام الممنین بی بی ام سلمان رضی اللہ تعالی عنہ نے رکھا ہے جنہوں نے حضرت مولا علی شیر خدا کی گود میں پرورش بائی ہے جنہوں نے ان سے اقتصاب علم حاصل کیا ہے وہ عظیم حسدی حضرت امام حسن بسری رضی اللہ تعالی عنہ کا بھی یہ معمول تھا کہ اس رات میں عبادت کا احتمام فرمایا کرتے تھے اسی طریقے سے اسی طریقے سے اس کو ذکر کیا ہے میں نے تیمیہ نے اس کو ذکر کیا ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ کے خاص بندے جو محبوب بندوں کا طریقہ رہا جن میں سے انہوں نے چند نام کو ذکر کیا ہے حضرت خالد ابن معدان اور اسی طریقے سے لقمان ابن عامر اور بھی کثیر اکابر تابعین اکرام کا یہ طریقہ رہا کہ اس رات میں نئے کپڑے پہنتے تھے گھر میں اود سلگایا کرتے تھے اور آج اود کر کے احتمام ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے فاتحہ میں اود کا احتمام ہوتا ہے بڑوں کی عید عرف عام میں کہا جاتا ہے مگر اس میں اود ڈالا جاتا ہے اود کا احتمام گیا جاتا ہے اس کا یہ مطلب نہیں کہ اود ڈالنے سے ان کو ثواب پہنچتا ہے مرومین کو نہیں اس دن اود گھر میں جلانا یہ تابعین اکرام کی طریقوں میں سے ہے ان کی سنتوں میں سے ہے گھر میں خوشبو کا احتمام کرنا اصل مقصد ہے نام لیا جاتا ہے تو نام بنام نام بنام جو پڑھا گیا ہے اس کا ثواب پہنچانے کے لیے یاد دہانی کے لیے نام لیے جاتا ہے بغیر نام لیے ہوئے اگر اتنا کہہ دے کہ ہمارے خاندان کے ہر بائیمان دنیا سے جانے والے کو اس کا سوا پہنچ جائے تو اللہ تعالیٰ اسے سوا پہنچا دے گا مگر نام بنام خصوصاً بھی نام لے کر کے سوا پہنچانا یہ بھی طریقہ غلط نہیں ہے اس کا بھی احتمام کیا جا سکتا ہے جو اود کا احتمام کیا جاتا ہے گھروں میں جو اود جلایا جاتا ہے اسی کو یہاں فرماویتہ بخرونہ کہا گیا یعنی اود کا اود دالے جاتا تھا گھروں میں اود سلگایا جاتا تھا اود کی دھونی لی جاتی تھے اور اسی طریقے سے اپنے آپ آنکھوں کو کاجل لگایا جاتا تھا اور عطر وغیرہ خوشبو کا احتمام کیا جاتا تھا اور اس رات میں یعنی چھابان کے پندروی راہ شبہ برات میں بالخصوص عبادتوں کا احتمام کیا جاتا تھا مسجدوں میں عبادتوں کا احتمام ہوا کرتا تھا فرماتے ہیں کہ یہ اس رات میں مسجد میں عبادت کا احتمام کرنا یہ بدعت نہیں ہے گناہ کا کام نہیں ہے بلکہ یہ اچھا طریقہ ہے اس پر عمل کرنا ثواب کا کام ہوتا ہے یہ وہ سارے لوگ ہیں جن کے اطاعت کرنے کا ان لوگوں کوICO جو بنا کرنے والے ہیں ہم تو غوث آزم کے چاہنے والے ہیں غوث آزم کے طریقے پر چلنے والے ہیں حضرت امام حسن بصری کے چاہنے والے ان کے طریقے پر چلنے والے ہیں تابعین کے طریقے پر اہل اسلام کے اہل اللہ کے اولیاء کے طریقے پر چلنے اور پورے اولیاء اکرام کا یہی تاریقہ رہا یہی معمول رہا کہ ان راتوں میں بالخصوص عبادت کہتے ہیں معمول کیا جاتا تھا ہمارے لئے مزید بات کی ضرورت نہیں مگر ان کے لئے ہے جو منع کرتے ہیں شدت کرتے ہیں لوگوں کو روکتے ہیں وہ خود دیکھیں کہ جس کے طریقے پر چلنے کا خود کو دعویٰ رکھتے ہیں ان کا بھی کم سے کم مکمل ان کی تحریر کا ان کی تقریر کا ان کے بتائے ہوئے باتوں کا مکمل علم تو حاصل کر لو اس کے بعد منع کرو اگر آپ کو وہ علم ہی نہیں ہے تو پھر منع کرنا بےوقوفی کے بات ہے جہالت کی بات ہے اسی طریقے سے اہل سنت کے عظیم بزرگ حضرت امام قسطلانی علیہ رحمت و رزوان صاحب مواحب اللہ دنیا آپ بھی اس رات میں ذکر فرماتے ہیں کہ تابعین اہل شام سے جو تھے وہ اس رات میں بالخصوص عبادت کا احتمام کیا کرتے تھے انہوں نے بھی حضرت خالد بن معدان و مکحول وغیرہ کا ذکر کیا ہے فرماتے ہیں وَقَانُوا يَجْتَهِدُونَ لَيْلَةً نِسْوِ مِنْ شَعْبَانِ فِي الْعِبَادَتِ وَعَنْهُمْ أَخَذَنْ نَاسُودْ عَظِيمَهَا فرماتے ہیں در حقیقت شعبان کی پندروی رات کی عبادت اور شعبان کی پندروی رات کے عظمت اور اس کی حرمت کا احتمام کرنا لوگوں نے کس سے سکھا یہ تابعین اکرام کی عمل سے لوگوں نے جانا تابعین اکرام کی اس رات میں احترام کرنے عبادت کرنے ذکر اذکار کرنے کی وجہ سے لوگوں نے اس رات کی قدر و قیمت کو پہچانا اور اس رات کی عظمت کو جانا انہی سے اس کو لوگوں نے حاصل کیا یہ حضرت امام قسطلانی علیہ رحمت اور رضوان ہیں یہ بخاری شریف کی شرح لکھنے والے ہیں شرح مواہب لدنیا لکھنے والے ہیں عظیم القدر جلیل الشان محدث بھی ہیں فقی بھی ہیں عالم بھی ہیں اللہ کے ایک محبوب بندے ہیں ولی کامل بھی ہیں ان کی اقوال مبارکہ اور دیگر امت کے علماء صلحہ کے اقوال مبارکہ اس بات کا ہمیں پتا دیتے ہیں کہ رات بڑی عظمت والی رات ہے اس رات میں عبادت کرنا غلط ناجائز و حرام نہیں ہے ماذا اللہ بلکہ اس رات میں عبادت کرنا یہ محبوب ترین عمل ہے تابعین کا طریقہ رہا اہلاللہ کا طریقہ رہا ولیوں کا طریقہ رہا اور علماء صالحین محدثین کا طریقہ رہا یہی وجہ ہے کہ اس رات کو بالخصوص عبادتوں کا احتمام کیا جاتا ہے تو ہمیں بھی بغیر کسی تکلف کے بغیر کسی خوف و خدشہ کے کسی کے منع کرنے سے ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا ہے وہ منع کرنے والا جانے وہ اپنی قبر میں جواب دے گا ہمیں نہ اس کی قبر سے کوئی سروکار ہے نہ ہمیں اس کی قبر میں کوئی جانا کا کام ہے بلکہ ہمیں تو ہماری قبروں کو روشن کرنا ہے ہمیں تو ہماری قبر میں اپنے کو جواب دینا ہے ہمیں تو اپنی آخرت کو خود کو سمارنا ہے ہمیں اللہ کی بارگاہ میں اپنے عمل کو لے کر کے جانا ہے تو ہمیں اپنے عمل کی فکر ہونی چاہیے اپنے اخلاق کو کردار کے سمارنے کی فکر ہونی چاہیے اپنی نیکیوں کے بڑھانے کی فکر کرنی چاہیے کل قیامت میں جواب ہم کو دینا ہے اللہ کی بارگاہ میں تو ہمیں اللہ کی بارگاہ میں جب اللہ فرمائے گا اے میرے بندے میرے لئے کیا لائے آئے تو ہم کیا پیش کریں گے اے اللہ ہم تیری عبادتیں لے کر آئے ہیں ہم تیرے تعریفیں تیرے حمد و سنہ کے بیان کو لے کر آئے ہیں ہماری طاقت پر ہم نے جو کچھ کیا ہے اس کو تیری بارگاہ میں لے کر کیا ہے تو قبول فرما لے تو میری کامیابی ہے تو قبول فرما لے تو میں نجات والا ہوں جب ہم کو یہی جواب دینا ہے تو آج موقع ملا ہے اس مہینے میں جو بھی موقع ملا ہے تو اسے ضائع نہ کریں عبادت، ذکر، اذکار، تصویر جتنا جس سے ہو سکے بالخصوص سے شابان کے پندروین رات میں عبادت کا احتمام کریں اور رمضان سامنے ہے ہمارے رمضان کی تیاری میں لگ جائیں اپنے بدن کی کمزوری کو دور کرنے کے لیے غزہ کا احتمام کریں دوا کا احتمام کریں اپنے آپ کے ایک شیڈول کو تیہ کرنے کی کوشش کریں کہ روزہ رکھنے میں تکلیف نہ ہونے پائے بیمار ہیں تو اپنے بیماری کو ڈاکٹر سے مشورہ کر کے دوا کے وقت میں آگے پیچھے کر کے وہ کس طریقے سے سیٹنگ کرنا ہے کہ روزہ ہمارا ادا ہو جائے اس کی فکر کریں کہ مشکل سے یہ لمحے ملتے ہیں زمانہ زندگی جس کے لیے روتا ہے وہ زمانہ بھر کی نیکی کامانے کا موقع اللہ تعالی ہمیں اتا فرمانے والا ہے رمضان المبارک کی قدر کریں اور رمضان المبارک کی تیاری میں رہیں کہ اللہ تعالی اگر راضی ہو جائے تو ہماری دنیا وہ آخرت سمر جائیں اللہ تعالی سے دعا ہے کہ جو کہا گیا سنا گیا اس کہنے میں سننے میں جو غلطی ہوئی اللہ تعالی اسے معاف فرمائے جو کچھ سچ اور درست کہا گیا ہمارے سینوں میں محفوظ فرمائے ہمیں اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت اتا فرمائے اس رات میں عبادت کرنے کی ہمیں توفیق اتا فرمائے پروردگار تیر حبیب پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدق و دفعل میں مولا ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے ہماری پریشانیوں سے ہمیں نجات اتا فرمائے دنیا و آخرت کی کامیابی اتا فرمائے پروردگار گناہوں سے بچنے کی توفیق اتا فرمائے پروردگار تیر حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے شفاعت نصیب فرمائے دنیا میں جہاں کہیں بھی مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے ظالموں کو نیست و نابود فرمائے مظلوم مسلمانوں کی مدد فرمائے ظالم حکمرانوں سے ہماری حفاظت فرمائے ظالم منصوبوں سے ہماری حفاظت فرمائے پروردگار ہمیں تیرے اطاعت و عبادت میں آزادی ادا فرمائے وصل اللہ تعالیٰ خیر خلق نور عرشی سیدنا محمد وعالی صحابہ اجمعین برحمدکا یا رحم الرحمین